دوسرا سوال یہ ہے جی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ اطلاع میں تھے لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کنتم من الظالمین یہ اس دعا کو مدر رکھتے ہوئے پرویزی سایوان کہتے ہیں کہ حضرت یونس جو تھے وہ ظالم تھے انہوں نے تسلیم کیا تھے وہ نوزباللہ ظالم تھے تو نبی جو ہے وہ کس طرح ظالم ہو سکتا ہے یہ میرے ایک سوال ہے یہ ان کی جہالت ہے خدا کے حضور جب بندہ انکساری سے پیش آتا ہے اور اپنے غفلتوں سے توبہ کرتا ہے تو اپنے متعلق ایسے الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت استعمال کرتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو زمب کا ہے کہ زمب سے توبہ کرتے تھے کون سے ضرور آپ نے کیے تھے ایسے تو پرویزی صاحب کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ہوش کرنی چاہیے کہ بات کہاں تک پہنچے گی انبیاء انکسار کے نتیجے میں اپنی کمزوریوں کو بہت بڑا دیکھتے ہیں اور ہر منکسر آدمی جو منفعل ہو اس کو واقعی اپنا گناہ بڑا دکھائی دیتا ہے اور جو شخص ظالم ہو اس کو نہیں دکھائی دیتا اور جو یہ کہتا ہے کہ میں ظالم ہوں اس کے اندر دراصل ظلم نہیں ہوتا تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے ظالم کو تو دکھائی کوئی نہیں دیتا کیونکہ ظلمت کا لفظ اندھیرے سے نکلا ہے جو شخص اپنے نفس کے متعلق اندھیروں میں ہو اس کو کچھ اپنا گناہ دکھائی کوئی نہیں دیتا میں نے بارہا ایسے لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھا ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کو اپنی کمزوری نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی تو حضرت یونس سے ایک فعل سرزاد ہوا جو فعل ظاہر ہے اس فعل کا سب کو علم ہے یہ کہنا جائز ہے کہ حضرت یونس سے یہ غلطی ہوئی اور اس غلطی کو وہ ظلم قرار دے رہے ہیں یہ کہنا نجائز ہے کہ ہم بیٹھے یہ فتوے لگائیں کہ حضرت یونس ظلم تھے وہ غلطی کھولی کھولی قرآن میں بیان ہوئی ہے وہاں تک روان کھولنی چاہیے اس سے آگے کیا مجال ہے کسی کی سمجھ گئے ہیں تیستہ سوال